بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نام بدوہی ایہا کا نستائین اسلام علیکو رحمت اللہ ورکاتو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب پہریے سے ہوں گے تین بڑی قبلے لے کر آپ کی قبل میں آذر ہوں رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینارو مانگ لیا نیال آشمی اپنے بیٹو سبے قرفتار کی ہوئے اثر وجہ کیا ہے شریف فیملی نے گجراوالا کے کبھائی کے کاؤنٹ سے شیبہ شریف کے بیٹے کو کتنے کروڑ پہ وجوائی ہے تین فبریان تین اپنوں کی تصلاح اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے منڈنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو پرہنے یہ ویڈیو یہ چینل اگر آپ کو اچھا رکھتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا سانے کے لیوٹکیشن میں نے گوڑے دوال لیجئے گا تاکہ جو آنے میں ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکے رانہ سناؤلہ نے این آر او مانگ لیا این آر او مانگتے ہوئے کہتے ہیں رانہ سناؤلہ جو ہو چکا وہ ہو چکا اب آگے چلتے ہیں اور ڈلا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا اب آگے چلیے ڈلا کریں رانہ سناؤلہ نے میڈیا سے گھتگو کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ جو ہو چکا وہ واپس نہیں آسکتا ہم کہتے ہیں کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا ہے آپ آگے چلیے ڈلا کریں لگی قیادت کے تمام جو مقدمات ہیں وہ جھوٹے ہیں پچھلے سارے مقدمات ختم کیے جائیں رانا صلی اللہ علیہ نے مزید کہا کہ کسی کے خلاف جھوٹا مقدمات درج نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے بھی کہیں جو ہیں وہ غلط ہوئے وہ تو ختم ہونے چاہیے ووڈ کو عزت دو ووڈ کے فیصلے کو تسلیم کرو رانا صلی اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ مسالیت کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم ووڈ کی عزت پر حرف آنے دیں گے جھوگنے والے نہیں ہیں ایک طرف مسالیت کی بات کر رہی ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جھوگنے والے نہیں ہیں حالانکہ رانا صلی اللہ علیہ جھوگ رہے ہیں یہ بیان اس چیز کی اکاسی کرتا ہے کہ رانا صلی اللہ یعنی کہ کلم کلا این ارو مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے این ارو دیا جائے گا اگر این ارو دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں دیتے تو پھر ہم احتجاج کریں گے رانا صلی اللہ علیہ نے کہا کہ مزید کہنا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے بائیس کروڑ اوام کو فیصلہ کرنے دیں ملک میں آزاد الیکشن ہونے چاہیے امناہاں زیادہ عزمہ کا عوضہ چھوڑیں کٹ پتلی اکومت ختم کریں ایک طرف این ارو مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ باور کروانے کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم بلکل بھی ڈر نہیں رہے ہیں ہم بلکل بھی جھوگنے نہیں ہیں حالانکہ ان شوٹ یہ این ارو مانگنا ہے کہ ٹلا کرتے ہیں ٹلا کر کے آپ کیا کریں گے آپ آزاد الیکشن کروائیں گے آپ میٹرم الیکشن کی طرف جائیں گے میٹرم الیکشن کیسے ہوں گے یا تو آپ کو این ارو دے دیں اور آپ این ارو لے کر بیٹھ جائیں تمام درم کتمات ختم کرا دیے جائیں اور جو نیپ ہیس کو ختم کر دیں اور آپ کو این ارو دے دیں تو ٹھیک ہے نہیں دے دیں تو پھر میٹرم الیکشن کیسے ہوگے نہ عمران صاحب صفحہ دے رہے نہ آپ کو این ارو دے رہے معنی کو آپ نے این ارو ہے اور عمران صاحب کہتے ہیں کہ این ارو نہیں دوں گا رالہ صاحب اللہ کا کہنا تھا کہ پندرہ مہا سے کیس پر کچھ نہیں ہو رہا خصوصی عدالتیں ختم ہونے چاہیے خصوصی عدالتیں ختم ہونے چاہیے دیکھیں الفاظ خصوصی عدالتیں ختم ہونے چاہیے جبکہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ایک سو بیس مزید عدالتیں برائی جائیں عدالتیں مزید عدالتیں بنانا چاہتی ہیں اور یہ لوگ عدالتوں کو ختم کر رہے گئے اوپر تو لے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں این ارو ملے اس کے ناما کہتے ہیں کہ میرے خاندان کشن اٹکارڈ دو سال سے بلوک ہے فیملی کے اکاؤنٹس بھی ڈیٹھ سال سے مجمد ہیں مجھ پر پندرہ کلو ایرون کا جیلی کیس بنایا ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ اساسے گہر قانونی طور پر بنائے اگر آپ کے پاس تمام ایم ڈیس موجود ہے تمام تر سیدھیں موجود ہیں تو رسیدھیں دکھائیں رسیدھیں دکھائیں گے اور تمام تر اپنے آپ کو اگر کلیئر کریں گے تو کلیئر ہو جائیں گے بسورتہ دیگر وہی کچھ ہوگا جو تمام تر لوگوں کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے اس سے اگلی بڑی خبر ہے کہ جو شباز شریف کی فیملی نے گجنوالا کے کباری کے کاؤنٹ پر شباز شریف کے بیٹے کو کتنے کروڑ بھی بجوائیں اب ذرا اس خبر کی تفضلات سنیے گا روکٹے آپ کے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ شربہ انکشاف پاسا میں کافی زیادہ پیسے ٹرانسکشن ہوئی ہے اب ذرا سنیے گا شریف فیملی منی لائننگ اکواری کباری ایک اکاؤنٹ سے بھی رقم بیجنے کا انکشاف شریف فیملی کی منی لائننگ اکواری میں ایک اور اکاؤنٹ کا انکشاف سامنے آ گیا نیے دستی وزاز کے انطابق شریف فیملی منی لائننگ کیس میں چپڑا سی مزدور پاپڑا والے کے باہر کباری کے اکاؤنٹ میں پیسے سامنے آ گئے جس اکاؤنٹ کے ذریعے منی لائننگ کی گئی وہ اکاؤنٹ کباری کا نکلا گجروالا کے کباری ازر حسین مغرب کے نام کروڑ روپے سرماز شباز شریف کے اکاؤنٹ میں متقل ہوئے یہ بڑی ہی مہارت کے ساتھ ازر حسین کے نام پر سرماز شباز کو ایک روڑ سینتیس لاکھ نو ازار ایک سو اکاؤنٹ روپے منتقل ہوئے کباری ازر حسین کے شرکار نمبر سے مجبوئی طور پر دو ازار بارہ میں تین ٹرانسکشن کے ذریعے رقم منتقل ہوئی ازر حسین نے درہلے ترتیش نیاب کی تقاتی ٹیم کو بتایا کہ رقم منتقلی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انکمل طور پر ازمی کا اظہار کیا ازر حسین نے بتایا کہ نیاب کی تقاتی ٹیم نے مکمل جائر پردار کے بعد ازر حسین ترتفع ایک سو اکسر کا بیان کار کر کے ریفرنس کا حصہ بنا دیا نیاب درہلے نے بتایا کہ ازر حسین شریف فیملی کے کلا منی لانی ریفرنس بے بطور گواہ بھی پیش ہوں گے یعنی کہ ایک اور نیا گواہ منظر عام کے اوپر آیا ہے اور تمام تجیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی اس سے اگلی بڑی خبر نیاب کے نیاب کی افتار کیوں ہے اپنے بیٹو سمیت کی افتار کیوں ہے آخر وجہ کیا بنی نیاب جو ہے وہ غصے کے کافی تیز ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نیاب نے اداروں کے اوپر تقریر کی تھی تقریر کی وجہ سے نیاب کو جیر کا سامنا کرنا پڑا تھا اور جس کی وجہ سے تقریر کی تھی جب اس کو ملنے کے لئے کہے تھے یعنی کہ نواز شریف کو تو نواز شریف نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا تھا انگلینڈ میں جب کہے تھے گھر سے باہر ہی کھڑا کر دیا تھا اب جو نواز شریف ہیں ان کے یہ بلبوتے کے اوپر اور ان کے موں کے اوپر اور ان کے ہاتھ کی وجہ سے کہ ان کا ہاتھ میرے پیشے ہے اس کی وجہ سے یہ ہر جگہ پر اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں تو جگڑا ہو رہا تھا نیال آشمی کے جو بیٹے ہیں ان کا جگڑا چاہ رہا تھا دو پارٹیز آپ اس میں جگڑا کر رہی تھی ایک نیال آشمی کی فیبلی تھی اور ایک دوسری پارٹی دوسری پارٹی کا کوئی نام یا کوئی اس کا کچھ بندہ منظرہ پر نہیں آیا تو میں اپنے پاس سے کچھ انکلوڈ نہیں کروں گا اچھا وہ دو جگڑا کر رہے تھے تو جو پولیس ہے اس پولیس نے کہا اچھے کہ جو پولیس ہے اس نے یہ کیا کہ اس جگڑے کو روکا جائے وہ جا کر انہوں نے مسئلے کرنے کی کچھ کی کہ اس جگڑے کو روکا جائے تو جو نیال آشمی کے بیٹے ہیں انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کر دیا کہ نیال آشمی کے جو بیٹے ہیں ان کو نیال آشمی کو بیٹے کو اٹھا کر اولاد میں ڈال دیا اور جو ان کی بیٹی یعنی کہ نیال آشمی کی جو بیٹی ہے ان کا ایک بیانہ مندریاں کے اوپر آ رہا ہے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ان کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ میری جو والد یعنی کہ نیال آشمی ہے جب انہوں نے یہ تمام درچیریں دیکھی تو وہ لائیو شو جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر باقے کہ اپنے بیٹوں کو بچائے جائے تو بجائے جو پولیس والے ہیں انہوں نے ان کو یعنی کہ چھوڑنے کے نیال آشمی کو بھی گرفتار کر لیا ان کی بیٹی کہتی ہے کہ ہم قرون کو جانتے ہیں ہم اس محلے میں پچاس ساٹھ سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہم اس محلے میں رہ رہے ہیں لوگ ہمیں جانتے ہیں ہم بڑے شریف اتصال ہیں ہمیں پتہ ہے کہ قرون کو آئیت کیا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پولیس والے نے ہمارے ساتھ نئی صافی کی حالانکہ پولیس والے اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں اور نیال آشمی کی جو فیملی اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں اور جن کا جگڑا ہوا ہے اب ان سے چھانپین ہوگی اور یہ دوان طرح چیزیں ہوگی اور پھر یہ کیس مزید آگے کی طرف پڑے گا اور پتہ چلے گا کہ اصل معاملہ کیا تھا تو ایک دو دن تک یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی پہلے تلات چودری تھے اب نیال آشمی ہوئے تلات چودری تھے اس کے بعد جمیل شرط پوری تھے اس کے بعد اب یہ نیال آشمی ہیں دیکھتے ہیں کہ انہیں ملے دن میں کوئی اور نون لگی رہنمات تو کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا ہوا سامنے نہ آ جائے بہل یہ تھی آج کی خبریں یعنی کہ اس ٹین تک کی خبریں امید کرتا ہوں وڈیو آپ کو پسند آئی کیا وڈیو پسند آئی سورت میں اس وڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل سبٹرائب کر لیجئے گا نیکس وڈیو تک لیے اللہ حافظ پک سندہ دیں